اسلام علیکم جی خوشہ مدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے سیال کوٹ پرکٹ پیش پر ایک سو بیسٹنز کا ٹارگٹ ہے دوسری ڈنگ ہے میچ چین سو پچاس سٹالز نے دیکھیں پیک کر کم سٹالز بھیجیں آپ نے ناوید بھائی اپکی مکر رجنا بہو شکریہ پیک کر کے سٹالز بھیجیں ہمیں ناوید علی بنانب سے ناوید آر اپکی ممپکہ ہے ہی ویگو جی اومیر چیار سدا چیار سدا ایکسپریس پہلا گین شاٹ پہلی گین پہلا ہمنا گین کو روانہ کیا دیپ میڈ وکٹ کے اوپر سے چیئرنز کے لیے لنٹ گین تیز بول لیکن تیز بول جو ہے وہ کوئی زیادہ مشکل گھڑی نہیں کرے گا فانہ چھوٹا کے لیے اچھا لگتا ہم کو تیز بول کھیلا جتنا پیس بول میں مجود ہوگا اتنا فائدہ ہوگا فانہ چھوٹا کو اومیر چیار سدا ون سگی نمدوے بولر اوہ اس بار ریائیشنز کا استعمال چینج آف پیس گیند فائنلا کی جانے پہ یہ دوسرا رن کے لیے آ چکے ہیں دو گیندیں آٹھ ہنس ایک سو اکیس ہنس بنانے چھتیس گیندوں میں ایک سو تورہ رنز باقی چوتیس گیندیں سامنے فانہ چھوٹا نو سیکنڈ بیئر شد پٹان فرم لہور پاور اپ پٹان سامنے کلاس کا دوسرا نام استاد فانہ چھوٹا امیل شاہ صداب پیس ان کے پاس موجود ہے اوہ 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 بہت تیرز بول ای ٹھنک ون فورٹی بلس ساہے بول لیکن نا ڈاؤن دل ایک سائیڈ وائک بول سامنے ارشد پٹان اپ کریں گے فری ہٹ بھی ہے اور دو رنز مزید مل جائیں گے دس سنز آ چکے ہیں ایک سو گیارنز چاہیے چوتیس گیندوں میں پہلا کوارڈر فائنل تمام دوستوں نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تمام دوستوں نے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اومیر لفظہ سیکشن تیز بول اس پار ایک رن ملے گا دوسرے ان کی پوشش کرنا ہی نہیں چاہیں گے بول پول کو لگائے رک گیا گیند آسام ڈوکر نے گیند کو فیل کیا ہے ایک رنز کا مجید اضافہ تین گیندیں کیارنز آ چکے ایک سا دس سنز باقی تیتیس گیندوں میں اومیر شات ہلو اینڈ گوڈ بای سی یو لیٹر جانتے تھے جانتے تھے یہ گیند بہت دور ہے سترہ سترہ رنز بن چکے پہلی چار گیندوں پر دو چکے فانہ چھوٹا کے برلے سے آ چکے ہیں تابر توڑا حملہ جاری میں نے پہلے کہا ہے جو گیند کی رفتار ہے وہ پریشان نہیں کرے گی فانہ چھوٹا کو اومیر چار صدا چار صدا ایکسپس منسگین شارٹ کرنے کی کوشش لیند بول ایکسیونٹ کم بیک فرما اومیر چار صدا جانتے تھے شاید کی آگے کی بول چلیے کھڑے ہیں فانہ چھوٹا گیند تھا سرائیز ہوا بلنٹ گیند چھوٹا بول اوف سب سرہ باہر اور ایک اچھا گیند آخر کر کرنے میں کامیاب ہمار اومیر چار صدا سترہ رنز بن چکے ہیں ایک سو چار رنز باقی چار صدا بولر اومیر چار صدا ایک بار پیر شاٹ کے علاقے ہوا میں موقع موجود یا نہیں موقع موجود ہے کیس پکڑ لیا پر گبر افتے بول سیبی بات ٹینجر من گول چھوٹے فانہ پریشانی کے علم میں پر جلد قدمو کا ساتھ پویلین واپس لیٹھتے ہوئے اس بار بھی جو گیند کی رفتار ہے اس کو کم کیا تھا اومیر چار صدا یہی بہت وجہ کہ گیند ہوا میں کھڑا ہوا لنگون پہ موجود سیبی بات سیف ہینڈز اور ایک بڑی ریکٹ میں سمجھتا ہوں اس مائش کا پانسہ بلد دیا ہے اومیر چار صدا نے ایکسیلنٹ کم بیک چار صدا ایک پریس یہاں ویڈیو کو شیئر ضرور کر رہے ہیں جن دوستوں کے پاس فری سٹارز آرہے ہیں نیچے لائک کے ساتھ سٹار کا آپ شیئر اس پر کلک کر رہے ہیں اور سینڈ کرنے آپ نے اور اگر آپ کا مزہ آنا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر رہے ہیں آپ نے اس کے بعد جو تمام طرح میچے ہیں سیال کوٹ کرکٹ اوفیشل پر لائیو کیے جائیں گے سیال کوٹ کرکٹ وہاں گے اوفیشل لکھ رہے ہیں آپ نے سنگل ایف کے ساتھ اور افریدی کی تصویر لگی اس کو فالو کر لیں اور جو گھنٹی کا نشانہ ہے بیل کا نشانہ اس پر کلک کریں گے آپ تو جتنے بھی لائیو میچ چیز ہیں وہ آپ کو نوٹیفکیشن ضرور ملا کرے گا جیسے لائیو میچ آئے گا علی حماد آئے ہیں ساہی وال سے ان کا تعلق ہے تیس کے انہیں ایک سو چار انز باقی پانچ آور میں تقریبا جو ہے وہ اکیس سن تقریبا اکیس سن پر آور گئے ساب سے بنانے آرشت بٹھان کو بٹے لیون لاہور پریشانی کے عالم میں اپنے سائق بلے باز کھو چکی ہے پولر اوہو اچھا گینس ایک اور ویکٹ کھو چکے ہیں وہاں پر بٹے لیون لاہور ارشت بٹھان کو بھی واپس جانا پڑے گا دو خطرناک بلے باز پویلین واپس لوڑتے ہو یہاں پر علی حماد علی حماد بڑی بکنے نے مکنامی علی آپ سم سے تھوڑا باہر بول ڈالا تھا سامنے کھیلنا چاہتے تھے لیڈی گینج ہوا اور کیپر کے لیے مشکل کیچ نہیں تھا غفار آئے ہیں نئے پر لے باز ایک سو چار رسے ابھی بھی 29 گیدو پر پریشانیاں پٹ علی حماد لاہور کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں دول سے ملے بانے کھیلنا چاہتے تھے سیاں پر ایک چار سے پہتے تھے دو میٹیں مکنے میربانی کریں میجی میٹے بڑھتی بڑھتی کے لیے بڑھتی چام کریں چاہو دول کے لیے پہلی بول کی علی حماد نہیں اور پہلی بول پہ ہی کھیل رفار گوگا بلکل اس وقت بکٹ پر ہائے چکی فارٹی لیمن کی جارتے اور تصاف دینے کے لیے یہاں پر وجہ دے آسان علی حماد ہے سائی بول سنگ علی حماد پہلی بول پرس اور اشتر کامیاب رہے ہیں رفار گوگا نہیں آنے ایک بار بھی تمام تر ذمہ داری پاچھے لیون لہر کی گفار گوگا کے کندو پر آن پہنچی ہے بولر ایک بار پیر آرے ہیں تیز گیم گر گئے بولر ایسا شورٹ لیکن بیکورڈ سکوئر لکھ پہ فیلڈر تائنات ہے پروٹیکشن مجود اینیویز کچھ زیادہ انجری ہوئی نہیں ہے وہاں پر اچھی چیز یہ ہے کہ بولر جو اپنی کنٹیڈیو کریں گے ایک ان کا مزید اضافہ ایک سب تین رنس باقی اٹھائیس کے اندے پہلا کارٹر فائنس کے بعد فہد میہ چننو چھوٹا وکی شاید شرزاد چنیوٹ اور دیگر سٹارس ایکشن میں اس کے بعد پولر سلور وان ایکسیلن بولنگ یار کیا خوبصورت بول تھا گریٹ پیس اپ بولنگ فاملی سلور وم کیا تو ایسا گینڈ ڈاؤن ہوا کوئی موقع وہاں پر موجود میں تبلے باز کے پاس کیس کو بانڈری لینڈ سے باہر بہنگ سکتے غفار گو گو ایک بار پھر سامنے کرنے کے لیے تیار سینئر بلے باز بات ٹیلابن لاہور کے تمام تر جزیمہ داری ہے ان کے کندو پہ جب ریٹین کو چتوا پاتے ہیں یا نہیں یہ دو اور فیصلہ کر دیں گے میچ کا اگر مضاہمت نہیں کیا پر دو اور میں بات ٹیلابن لاہور نے تمیشی اخترپا ہو جائے گا علی ونسگین شارٹ کے نمام ہے ایک سا گبر کا فیلڈر نیچے ہے ایک اور وکٹ غفار گو گا بھی ترہ تنہا چھوڑ کر بات ٹیلابن کا لاہور کو پاولین واپس لوڈ رہے ہیں پریشانیاں بڑتی جا رہی ہیں بات ٹیلابن لاہور کے لیے یہ تیسرا وکٹ کھوڑ چکا ہے بات ٹیلابن لاہور کا اپنیج پیدا کی تی تو بالکل چھوٹا فانہ نے پیدا کی تی اس کے بعد کسی پلیر یا ابھی تک مارٹی لیور کی جانب سے اپنیج پیدا نے کی بہت چوراڈ رہا ہے بات پیدا بات سیرا بات سارینا بات سنے بات سارینا بات ساری ساری زوان کا لیٹ پیدا آسمن الدوبر نے کما لیٹ پیدا کی آلی ہمارہ دیں بات ساری بات سارینا امین لیفٹی نے جوئن کیا ہے سٹرائک اینڈ بے یہ بھی مستمت بلے باس ہے ابھی بیٹنگ لائن مضبوط ہے لاہور کی لاہور میں آپ جانتے ہیں کرکر جو آور ٹیپ بول بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے ہارڈ بول ٹیپ بول گڑھ ہے لاہور تو اچھی بیٹنگ لائن موجود ہے لاہور کے پاس دیکھنا یہ ہے کہ سٹرگٹ کو چیز کر پائیں گے یا نہیں امین کبا علی پڑے خصورت بولنگ کر رہے ہیں پہلی وکیٹ کی تھی پہلے آور میں لیٹس ایک بولر اپنے کس پشان سے علی ایک بار پھر اچھا بول اس بار لیک باری کا ایک رن مزید مل جائے گا کینڈ ٹرنٹمن کی جانب جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا ابھی تک کلی نے کوئی باؤنڈری جو لیگ نہیں کی ارنس کی جرفتار ہے اس کو روکا ہے پہلے ور میتہ کا پھل بھی کچھ اچھے ارنس جو ہوں بنا لیے تھے فانہ چھوٹا کے زبزس بلے بازی کی بطولت لیکن دوسرے بار ہم بلکل کچھ بھی کرنے میں ناکام رہی ہے بٹل آمن لہور ابھی تک بلکل باندھ کے رکھا ہے اپوزیشن نے علی ایک بار پھر بولنگ کے نشان سے علی لفتہ سٹیشن سلور باندھ لیکن اس بار ایک سچے گنتی کیجئے کین کو روانہ کیا پیک ورک پوزیشن کے اوپر سے چھوٹا کے لیے آسم نے آخر کار حملہ کیا ہو چھوٹا کے لیے ضروری چھوٹا کے لیے ضروری چھوٹا کے لیے حاصل کیے اب چاہیے چھوٹا کے لیے گالباً ہو چکے ہیں وہ سے بھرور پھر کارک بہتونے کے لیے چکے ہیں لیکنس س householdیں بیelim چھوٹا کے لیے بیمیننگ ایک سو سو رنگ ہوں گئے ایک سکتپن کے پیر مال کے پیپٹن مترانی کی کیا جات ہے میرا فاضدہ گردے ہیں د stalend gang گردرئے ہیں اوہہو اوہ Opportunity اوہ~~~~ اوہcier خدا Planet خدا پر 55 continuous تیشری آر کے لئے تیرے سپور ہم سب سے باہر لانتھ گیند امپائر کری ہیں بالکل لیکل بول ہے چھوڑا تمام پر امین لیفٹی نے باہت بول سمجھ کے انہوں نے فون کی تا شاہدی جاؤ ٹکٹ میرے پلیوں تا ڈی ڈیوو دی ایتا سوڑنا ہے ٹکٹ میرے پلیوں تا ڈیوو دی تا ڈیو دی فائنل دا انہوں نے صرف ڈازہ چھتر مار گئے سپیر محل کے گفتان امیر شاہ صدا شورٹ کیلنے کی گوشش پول کرنا چاہتے تھے بیٹ ہوئے بلے کا نشرا کے نارا لگا گینج ہے یہ میڈوکٹ پہ اگلا ایتن کا اضافہ اس کے بعد چھوڑا بکی ورسط فاہد میہ چننو بڑا مقابل ہے اس کے بعد دوسرا کورٹر فائنل چھوڑا بکی حسن پینڈا شہزاد پتان حسن پینڈا عثمان مانی شہزاد پتان عمر باجوا فاہد میہ چننو فرمان لیفٹی بہت بڑا مقابل ہے اس کے بعد فہت بہلے والے حالی سے ایلنہ میں اس کرتے بھی میڈیا شورٹ کیلنے شورٹ کیلنے لونگون کی جانب فیلڈرانا پر گبر اور دیکھنا یہ ہے کہ چھے رنس بچا پائیا ہے نہیں کہہ رہے نہیں چکھا ہوا جی پاؤنری روکنے میں کامیا ہلو کی گارلے اچھا گین اچھا گین چھوٹا وکی گراؤنڈ پہنچکے میری نظر میں ٹیپ بول کا سب سے اترناک بلے باس چھوٹا وکی فرم ملتان کسی پی تارکیٹ کو چیز کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے ان او جوان اپنی ایک best جنو پیپ بے پیر پرسیز جنگ بیگ مت ، گڑا میٹ دو چھوٹا وکی پیلے بیٹنگ کریں گے یہاں پاکا لاکر سنگ پیلے پیٹنگ کریں گے یہاں پاہین ناکر سنگ پیلے پیٹنگ کریں گے اسی لکے بی 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 باست میری پاس ملے پر پیٹنگ پیلے پیلے پیٹنگ Regan شارٹ شیرا چیرمز ایکسپیرینس کین ٹاک ایکسپیرینس جو ہے اس کا برپور استعمال کرنے کی کوشش ضرور کریں گے یہاں پر عمین لیفٹی عرصہ دراز سے پروفیشنل کرکٹ سیمنٹ سے لکھیں اور ایک خوبصورت چکہ لگایا تیز گین تالوگ آن کے اوپر سے جنار بیکم کی ہو جاتا ہے جیاروں کا یار جیاروں کا مہان رکھنے جانی شکریہ اور ان کے ساتھ رکھوں میں قابل کیپٹر نئی جنار بیر محل کو اکتر ایمان چڑھا اکتر ایمان چڑھا چار ایک بٹھان اور گفار گو گا چار ایک بٹھیں گیر چکی ہیں لاہور کی ٹیم کی شہزاد شارٹ گین کرنے کی کوشش اس کو پل کیا فائنل ایک پہ ایک رن بن جائے گا سنی بٹھ آیا نہیں آناولے بلے باز سنی کو میں نے دیکھا ہوگا اچھے بلے باز ہے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور سٹار ضرور بوزنی ہے اس کے بعد جو میچیز ہیں وہ ہمارے نئی پیج سیال کوٹ کرکٹ اوفیشل پہ لائک چلیں گے شاید آپ نے نیچے کمنٹ پین کیا ہو ہمارے ایڈمن نے ایک رون اچھا گین جو ہے وہ تھوڑا نیچے راہ اس بار بول اور آسیم ڈوگر نے ایٹی فور رنز باقی ہے اٹھارا بولو پہ اچھراسی باقی ہے اٹھارا گینے ایٹی فور رنز باقی بیر کیجئے گا اٹھارا بھالے چھراسی باقی اٹھارا بھالے چھراسی باقی اہمین لہترین لے بھائی اگلے میس کا ٹاس ہو چکا ہے اور ٹاس میں جھانگ کی ٹیم نے ون کیا ہے اور پہلے بیل نے باسی کرنے کا فیصلہ کیا ہے فاہد میہ چننو کی ٹیم نے توس جیتا ہے پہلے بلے بازی کریں گے پاہد میہ چننو فہر پاکستان فاہد میہ چننو پہلے بلے بازی کریں گے جی نیکس پیچ میں ہمارے نئے پیوش کو جائن کرنے جلدی سے اس پہ آپ دیکھیں گے میچز لائیو انشاءاللہ سیلکورٹ کرکٹ اوفیشل شورٹ کیلا ہے لیکن بیکورڈ سکوئر لگ پہ گئی ہے اکرن کا اضافہ اگلا گین بولر اچھا بول گین لونگ آن پہ گیا ہے اور پاؤں سے روکا وہاں پر گبر نے سولنگے نے ایٹی ٹو رنز باقی تقریباً یک طرف آئے میچ سنی کو کچھ کرنا پڑے گا اچھا گین بولر بولر شاوٹ شیرمز سکوئر لے کے اوپر پہ اٹھا ہے اس گین کو آمین لفٹی یہ دوسرے چکا ان کی جانب سے شیرمز پولر دلکس آئی وائد گیند موسیقی باولر ایک بار پیر امین لیفٹی اچھی چیز یہ ہے لاہور کے لیے وہ سامنا کر رہے ہیں ایج اینڈ تھرڈ من کے جو فیلڈر ہیں ان کا محنت کرنا پڑے گی ایک ان کا اضافہ جو لیفٹی باکی سنگل آئے گا جی آور مکمل ہو میچ ہور دیا جی بہت شکریہ آپ نئے میچ پہ انشاءاللہ تے اور نئے پیچ پہ آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ سنگل آئی مزامل بھائی موڈی سکر سائی وال ہارڈ لاک بارٹی لیول لاہور